بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم ہمیوپیکٹھی کے سیکھنے کے حوالے سے کہ ہم پریکٹیکل ہی ہمیوپیکٹھی کی پریکٹس کیسے کریں اس حوالے سے بات کریں گے تو اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہیکٹس کیا ہوتے ہوں گے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ شرکوں کے اوپر یہ گاڑیاں وہ جو چلتے ہیں یا جو مختلف قسم کے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے جانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کو وہیکٹس کہتے ہیں ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں وہیکٹس جو ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جا رہی ہے جب ایک چیز کو اٹھا کر ہم جب دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم اس کو وہیکٹس کہتے ہیں تو ہمارا جو گول ہوتا ہے یا جو ہماری منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک میڈیسن کو اٹھا کر اس کے پیٹ تک لے کر جائیں یا اس کے موں تک یا پیشنٹ کے اندر اس کو ڈالنے کے لیے جو لے کر جاتے ہیں جس بھائیہ سے لے کر جاتے ہیں جو ذریعہ ہے اس کو ہم وہیکٹس کہتے ہیں اب میڈیسن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جیسے آپ کہیں کہ ایکونائٹ ہے تو ایکونائٹ تو ایک میڈیسن ہے اب یہ میڈیسن جو ہے وہ کس چیز میں ہم رکھیں گے جس میں وہ دعائی محفوظ رہے اور وہ اس حالت میں ہو کہ وہ ہم پیشنٹ تک لے کر جائیں مریض کو جا کر کھلا دیں تو اس کے لیے ہمارے جو ویہیکلز ہیں اس میں سب سے پہلا ویہیکل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملک شوگر یا شوگر اپ ملک یہ ایک پورٹر ہوتا ہے جو آپ جس کو آپ کہیں کہ لیکٹوز بھی اس کو کہتے ہیں یہ ملک سے کشیر کی ہوئی ہے کچینی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں کم میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہم جو ہے وہ ڈرابز ڈال دیتے ہیں گلو بیولز ڈال دیتے ہیں تو میڈیسن کے تو یہ جو ہے وہ چیز بنا کر ہم اس کی پڑیا تو وہ پیشنٹ کو دے دیتے ہیں تو یہ ہے ملک شوگر یا شوگر اپ ملک یہ پہلا بہیکل ہے اچھا اب ہمارے چھوٹے بچے بھی تو ہیں جو کلینک میں آ جاتے ہیں اور بڑوں کو بھی اصل میں یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاپٹر ہے ہمیوپیتر کا تو یہ میٹھی گولیاں دے گا تو جب اس کو ہم ملک شوگر دیتے ہیں وہ اتنی میٹھی نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے جو اگلا بہیکل ہے اس کو کہتے ہیں آئسنگ شوگر آئسنگ شوگر جو ہے یہ بالکل شوگر کین سے یعنی جو ہمارا گنہ ہے اس سے جو انمو کشیر کی ہوئی پیور فارم میں ایک پوڈر ہوتا ہے جو بلکل آپ ایسے کہہ لیں کہ جیسے جو ہماری جو سبھید چینی ملتی ہے یہی چیز پیسی ہوئی جو تو وہ آئسنگ شوگر ہے ہم اس کے اندر بھی ڈراپیں کر کے پیشن کو دے سکتے ہیں کہ بڑی لذیذ ہوتی ہے بڑی ملکی لگتی ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں اگلی چیز جو ہے وہ ہماری ڈسکٹس وہیکلز میں ڈسکٹس جو ہے وہ ہماری میٹھی گولیاں ہوتی ہیں وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہوتی ہیں وہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں وہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں ان کو ہم جو سائز ہے اس کو گرین بولتے ہیں ون گرین کی ہے وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے ٹو گرین اس سے بڑی ہوتی ہے ٹی گرین ہے فور گرین ہے اور فائیو گرین ہے اور اس کی مختلف جو ہے نا وہ شکلیں ہوتی ہیں شیپس ہوتی ہیں کوئی جو ہے نا وہ بلکل سرکل کی طرح کی ہوتی ہے کوئی اوال شیپ کی انڈے کی طرح کی ہوتی ہے مختلف اس کے جو ہے نا آپ سٹار کی شورت کی بھی ہوتی ہے اس کو لے لیں یہ مختلف شکل کی جو ہے نا ڈسکٹس ہوتی ہیں اور مختلف سائز کی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس سوبر پیشنٹ آ جاتے ہیں آپ ان کو مٹھی گولیاں تو ہی دے سکتے تو مٹھی گولیاں کی جگہ پہ ان کے پاس جو اگلا ویکل ہے اس کو ہم بلینکٹس کہتے ہیں بلینکٹس تو ہیں ان کے اندر مٹھا نہیں ہوتا تو یہ ویکل جو میں نے آپ کو بتایا ہے بلینکٹس یہ اس کے بھی اس طرح سے مختلف سائز ہوتے ہیں مختلف اس کے جو ہے وہ جو شیپس ہوتی ہیں جن میں یہ ہوتی ہیں تو ہم پیشنٹس کو جب ہم یہ دیتے ہیں تو وہ ہم اس حوالے سے مختلف شملوں میں تاکہ وہ پیشنٹ کو یاد رہے کہ یہ دعائی چھوٹی گولیاں ہیں وہ اس وقت کھانی ہیں بڑی گولیاں اس وقت کھانی ہیں اس طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے اگلی چیز جو ہماری وہیکلز میں ہے وہ ڈی آئیونائز وارٹر ہے ہم کسی بندے کو اگر گروس میں دعائی دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا پیور فارم میں جس میں آئیونائز جو چیز ہوتی ہے جو پول ہوتے ہیں وہ ہماری دعائی کو خراب کر دیتے ہیں ان کے اندر وہ جو کشش ہوتی ہے بانڈز کے اندر جو پانی کے بانڈز ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعائی اس میں ڈرپیں کرتے ہیں تو اس دعائی کے اندر وہ اثر چلا جاتا ہے بانڈز کے اندر وہ ہماری دعائی خراب ہو جاتی ہے میڈیسن خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہم ڈی آئیونائز وارٹر استعمال کرتے ہیں ڈی آئیونائز وارٹر جو ہے اس کے اندر ہم ڈروپنگ کرتے اپنی میڈیسن کی وہ پیشنٹ کو دے دیتے ہیں کہ یہ 5 ڈروپس لینے ہیں یہ 10 ڈروپس لینے ہیں یا یہ چیز اس طرح سے لینے ہیں اگری چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری ہے الکوہل بعض میڈیسنز ایسے ہوتی ہیں جو ہماری واتر کے اندر پریزرگ نہیں ہو سکتی محفوظ نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو الکوہل کے اندر محفوظ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈریکٹ الکوہل والی میڈیسن جو ہے نا وہ اس کو پینے کے لیے نہ دیں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی 10 ڈروپس یا 20 ڈروپس جو ہے اگر اس کے آپ ایک بلاس پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کو ایسے ایسے ایویپوریٹ کر لیں گلاس سے پھینٹ لیں اس کو ایس تریقہ سے جب آپ ایویپوریٹ کریں گے تو الکوہل ایویپوریٹ ہو جائے گی میڈیسن کے سراز جو ہے وہ واتر کے اندر موجود رہیں گے پانی کے اندر موجود رہیں گے اور اس کو لیا جائے دوستو اگلی چیز جو ہماری اس میں جو ہم وہیکلز کو پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے اندر آتی ہے گلو بیولز گلو بیولز کے بھی گرین ہوتے ہیں ون گرین کی گولیاں جو ہیں وہ بلکل بری ہوتی ہیں یہ بلکل گلو بیولز جو ہیں نا وہ ایک بال کی طرح ایک گیند کی طرح ہوتے ہیں اور 2 گرین پھر 3 گرین پھر 4 گرین 5 گرین جو ہمارے کام کا گرین ہے نا وہ کم بز کم 10 گرین ہے 10 گرین بھی بہت بریق ہوتا ہے ہم اس کے اوپر میڈیسن کو ڈال کر پیشنٹ کو یہ دے دیتے ہیں کہ یہ پانی میں ڈال کر اٹھالو یا اس کو آپ جو ہے وہ ویسے چوس لو اور 10 گرین سے لے کر 20 گرین 15 گرین پھر یہ ہے کہ 25 گرین 30 گرین اور سب سے جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 40 گرین 40 گرین کا ایک گلو بیول جو ہے وہ دے دیا جائے تو اس کو چوس لے پیشنٹ تو یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ہماری میں نے آپ کو چند ایک جو جو بہیکلز ہیں ہومیپیرٹی کے والے سے بتائیں ہیں یہ خاص طور پر جب آپ دعائی بنا رہے ہوتے ہیں ڈسپینسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو ساملے شلف پڑی ہوئی ہے اس شلف کے اوپر یہ چیزیں آپ کی بلکل سجی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ آپ کوئی دعائی جو شلپ سے پکڑتے ہیں تو شلپ سے دعائی پکڑ کر جب آپ اس کے اوپر بنانے لگتے ہیں پوریاں بناتے ہیں یا کوئی چیز جو آپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو میڈسن میں تیار کر کے دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ باناتے وقت آسانی ہو کہ آپ نے ادھر سے پکڑی آپ نے جو ہیکل ہے اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد آپ نے میڈسن پکڑی میڈیسن پکڑی یا آپ نے اس ویہیکل کے اندر وہ میڈیسن کو ڈالا اور آپ نے پوکڑیا بنائی یا اس کو شیشی بنائی اور اس پیشنٹ کو دے دی یہ وہ چیز ہے جو ویہیکل یہ کام کرتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے سٹارٹ میں الکوہل ایک چھوٹی باٹل کے اندر رکھنی چاہیے اس کے آج میں ڈی آئین آئیز وارٹر رکھنا چاہیے پھر ڈی آئین آئیز وارٹر کے بعد ہمیں شگر آف ملک رکھنی چاہیے شگر آف ملک کے بعد ہمیں آئیسنگ شگر رکھنی چاہیے آئیسنگ شگر کے ساتھ ہی ہمیں بالکل ترتیب کے ساتھ ہمیں ڈسکٹس رکھنی چاہیے ڈسکٹس کے لئے بھی ہے 1 گرین 2 گرین 3 گرین 4 گرین 5 گرین یہ ساری ہمیں ترتیب سے رکھنی چاہیے پھر ہمیں بلینکٹس رکھنی چاہیے بلینکٹس بھی اسی ترتیب سے رکھنی چاہیے 1 گرین 2 گرین 3 گرین 5 گرین پھر اس کے بعد ساتھ ہی ہم گلو بیولز رکھیں گلو بیولز بھی جو ہیں وہ بھی 1 گرین 2 گرین 3 گرین 40 گرین تک جتنے آپ اپنے ڈسمنسنگ میں یوز کرتے ہیں وہ رکھیں سائیڈ پہ جو ہے نا وہ آپ اس میں کٹے ہوئے کاغل جس کو ہم پچیاں بھولتے ہیں وہ رکھی جائیں تاکہ ہم اس کے جو ہے نا پیکٹ بنا کر پڑیاں بنا کر دے سکیں اس فرقے سے جو ہے نا اور اگلی جو سب سے اینٹ پہ ہے وہ آپ بوٹرز رکھیں جو وہ بلکل واش ہوئی ہوئی سٹیلائز بوٹل جو ہیں بوٹل ہماری جو ہیں وہ ہوں اس کے کیپ ہوں ساف ستھرے اور اس کے ساتھ ان کے ڈروپر ہوں لیکن یہ ساری چیزیں کسی جار کے اندر محبوظ ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹ کوئی چیز ان کے اوپر نہ پڑے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بہیکلز ہیں ان کو ساف ستھرا رکھنا ان کو کورٹ رکھنا پیک رکھنا جن کے اندر ہوا نہ جائے یہ چیز رکھنی بڑی ضروری ہے کیونکہ ہم پیشنٹ کو جو میڈیسن دے رہے ہیں اس کے ساتھ اگر جراسین بھی جنج جائے وہ بھی اس کے اندر جا رہے ہیں تو ہم اس کو شفاہ دینے کے لیے وہ میڈیسن نہیں دے رہے ہیں ہم تو اس کو بیماری دینے کے لیے دے رہے ہیں اس لیے ہمارے کلینک کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ صفائی کا بہت خیال ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان جو چیزیں وہیکلز ہیں ان کی خاص طور پر یہ فالس کرنی چاہیے کہ ان کو ایسے جاز کے اندر رکھا جائے کہ جو نمی سے بھی محفوظ رہے ہیں روشنی سے بھی محفوظ رہے ہیں اور اس کے علاوہ باہر کی گرد اور ہوا گندی جو ہے وہ اس کے اندر نہ دلیں تو یہ پریکٹیکل انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے اپنی ڈسپنسری کے اندر کہ ڈسپنسری میں جا کر آپ اپنے وہیکلز کو خود دیکھیں وہیکلز کو دیکھنے کے علاوہ یہ ہے کہ ان سے خود ڈسپنس کر کے دیکھیں کہ یہ بیلہ ڈونہ میڈیسن ہے یا یہ ایکو نائٹ میڈیسن ہے یا یہ سٹیپس گیریا میڈیسن ہے یا سلپر ہے یا کوئی بھی میڈیسن ہے تو اس کی ہم پڑیا کیسے بنائیں گے اس کیوں ہم گلو بیوز پہ کیسے دیں گے اس کو ڈسکٹس پہ کیسے دیں گے یا اس کو ہم آئیسنگ شگر پہ کیسے دیں گے یعنی کسی بھی وہیکل میں وہ میڈیسن ہم ڈسپنس کیسے کریں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کے وہیکلز کیا چیز ہیں اور ان کو ہم اپنی ڈسپنسری میں کیسے رکھتے ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈ میڈیو میں ہم اس طرح کی کوئی اور چیز آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو خونیوں پیتھی کی پریکٹس کرنے میں آسانی ہو اور شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی